ہلو فرنڈز السلام علیکم ایک نئی اپ ڈیٹ میں آپ کو خوشہ مزید کرتا ہوں اور آپ کو ساتھ ایک بات بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کئی سے ٹک ٹوک یا اس طرح کے کوئی آوازیں آ رہے ہیں تو یہ نہ سوچی گا کہ میں شاید کسی لوہار کی دکان پر گیا ہوں ہم سائے ہو کہ یہاں کام ہو رہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ آوازیں بھی سننے کو ملیں تو اس کو بیک گراؤنڈ میوزک سمجھ لیجئے گا دوستو کے جیسے کہ آپ کو پتے میں نے آپ سے کل پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ ایک ویڈیو چاہیے ریپلائی پر یا نہیں چاہیے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں ریپلائی ایک بچے کا پڑھ لیتا ہوں کمیٹ ایک بچے کا پڑھ کے اس کو ریپلائی کرنے کے جو ریپلائی کے قابل ہوتے ہیں جو کمیٹ میں ریپلائی کرنا چاہیے اس کو میں ریپلائی بھی کر دیتا ہوں دوسرا آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صورتحال اصل میں ہے کیا اور یقین کریں پہلی ویڈیو بنانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ابھی کچھ نہ کچھ بات بیچ میں ہے یہ جو رینجرز نے ڈریکٹ جواب دے دیا تھا کہ بلکل پروسیس ختم ہو گیا ہے اور میں بھی پریشان ہو گئے تھا آپ سب پریشان ہو گئے تھے اس میں اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے خیر آپ لوگوں بھی ووٹنگ دیکھیں 311 ووٹ آئے تھا ٹوٹل دیس میں سے 59% نے کہا تھا کہ بنائیں ویڈیوٹ تھینکیو گائز اور 24% نہ بنائیں ان کو بھی میں تھینکیو کو ہوں گا اپنا ووٹ ڈالنے کے لئے ان کا جواب نام کیوں تھا کیونکہ یہ بچے میوس ہو چکے ہیں تو بیٹا میوس بلکل نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانے پیدا کرنے والے ہیں اگر آپ میوس ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کی حال پر چھوڑ دے گا اگر آپ امیدیں لگا کے رکھیں گے آس لگا کے رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانے پر آپ کو پہلا کمنٹ نظر آ رہا ہوگا کہ لکمان احمد صاحب ہیں میں خود صاحب انسپکٹر کے لئے اپلائی کیا ہوئے انہوں نے اور میرے جاننے والے ہرینجر مینجن سے میری بات ہوئی ہے ابھی پروسس کنٹینیو ہے ٹھیک ہے جی مبارک ہو گئی آپ لوگوں کو جس کے بعد بکر گجر ہے یہ ہے جی ابھی بھائی کسی کی ٹریننگ شروع نہیں ہوئی اچھا یہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی لیکن ساتھ میں میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ اپنا سورس بھی بتا دیا کریں ایسے تھوڑا سا جیسے اس بھائی نے بتا دیا کہ میرے رینجر میں جاننے والے ہیں آپ بھی بتا دیا کریں کہ آپ نے یہ انفارمیشن کہاں سے لیا ہے کسی دوست سے کسی بھائی سے کس سے جاننے والے سے لیا ہے وہ بھی بتا دیا کریں ٹھیک ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کیا بھی نہیں ہوئی اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ہے جی میں خود لہور رینجرز ہیڈکوارٹر سے پوچھ کے آیا ہوں یہ بھائی پوچھ کے آئی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے جی اب بھی کہہ رہے ہیں دسمبر تک پروسس چلے گا اس کے بعد پریننگ سٹارٹ ہوگی تو دسمبر تک پروسس چلنا ہے اب بھی اس کے بعد پریننگ سٹارٹ ہوگی یہ بھی یہ کٹھی گوڈ میوز آئی ہوئی ہے تو اس کے لئے میں تو یہ بھائی کو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی دکھ ہو گیا بچارے رو پڑ رہے ہیں کوئی بات نہ ہو بھائی آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ آ جائے گا ان کے بقول جیسے یہ کہہ رہے ہیں ابھی پروسس جاری ہے اس کے بعد یہ امان اللہ صاحب ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے سولہ دسمبر کے میسیج میں نے آپ کو شوق رہا تھا اب یہ بھائی کہہ رہے ہیں اٹھارہ کو مجھے بلائے گیا ہے یعنی کہ اٹھارہ دسمبر کو یہ پہنچ گئے ہوں گے وہاں پر ٹریننگ پر یا جو بھی ان کا پروسس ہونے ہیں وہاں پر تو بھائی آپ کو ایک تو مبارک ہو دوسرا باقیوں کے لئے بھی دعا کچھے گا اور آ کر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا بنا اور آگے کوئی آپ کے پاس اپ ڈیٹوں تو شیئر کریں کیونکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ سے مجھے آپ لوگوں کو بتانے میں زیادہ آسانی ہو رہی ہے بنسبت میں کسی اور سے پوچھتا تو یہ ہے جی سر لیٹر آگیا تھا میڈیکل دے آئے ہوں سب کچھ ٹریننگ پر کب بلائیں گے ٹریننگ پر بھی جلد بلا لیں گے آپ بھائی شکر کریں آپ کو لیٹر تو آگیا تھا باقی زیادہ تر بچے تو ابھی اسی پریشان ہے کہ لیٹر بھی نہیں آیا ان کو تو یہ ایک اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سے دس جنوری تک ٹریننگ سٹارٹ ہوگی انہوں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کمیٹ کیا تھا تو آپ سورس بھی شیئر کر دیں ساتھ تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ واقعی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جوڈ نیوز تو ہے زیادہ تر بچے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو وہ ہے اگر آپ نوٹ کریں جو میں نے بنائی تھی ریپلائی والی ویڈیو پہلی وہاں سے میں کمیٹس اٹھا رہا ہوں ابھی میں نے وہ پرانی والی ویڈیو کو دیکھے ہی نہیں کہ آپ کمیٹس کر کے بتیں کیونکہ اتنا ٹائم میرے پاس ہوتا نہیں ہے خیر اب ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ کمیٹس ڈھونڈتے ہیں کچھ زیادہ تر بچے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں آیا تھا تو اللہ کرے آجائیے دیکھیں یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا نجف علی کا کمیٹس ہے میرے بھانجے کو آج میسیج آیا 18 نسمبر کو جانا ہے اس نے منڈی پاہو دیا انٹریننگ کے لئے